بھارت چھوڑو آندولن کے اوپر جوائن کیا تو ٹیلیگرام جوائن کر لیجی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک بھی دیا ہوا ہے یا اگر آپ کے پاس موبائل میں ٹیلیگرام اپلیکیشن ہے تو جو سکین پہ لکھا آرہا ہے ایڈ در ایڈ شری ایڈ 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 یہی لکھ کر سچ کریں گے چینل آ جائے گا وہاں پہ آپ کو پیڈ ایف ملتے رہیں گے نوٹیفکیشن ملتے رہیں گے اور بہت ساری انفرمیشن وہاں ملتی رہے گی تو چلے شروعات کرتے ہیں آج کا ہمارا پہلا پرشن ہے بھارت چھوڑو آندولن کب شروع ہوا تھا چار اوپشن ہیں نو اگست انیس سو بیالیس کو یا دس اگست انیس سو بیالیس کو یا پندرہ اگست انیس سو بیالیس کو یا سولہ اگست انیس سو بیالیس کو تو ان چار اوپشن میں سے رائٹ انسر آپ کو چننا ہے جو رائٹ انسر ہے وہ ہے نو اگست انیس سو بیالیس کو انیس سو بیالیس جو یہ سن ہے یہ جو اسوی ہے یہ بھارت چھوڑو آندولن کے ہی کارن فیمس ہے ٹھیک ہے انیس سو بیالیس کو میں لیے بھارت چھوڑو آندولن کے لیے ہی یاد کیا جاتا ہے تو بھارت چھوڑو آندولن کی شروعات نو اگست انیس سو بیالیس سے ہوئی تھی اگر آپ سے پوچھا جائے بھارت چھوڑو آندولن کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی تو یاد رکھئے بمبئی سے ہوئی تھی ٹھیک ہے کہاں سے ہوئی تھی بمبئی سے ہوئی تھی اور پوچھا جائے بمبئی کے کس میدان سے شروع ہوئی تھی تو گوالیا ٹینک میدان سے میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا گوالیا ٹینک میدان سے اس آندولن کی شروعات ہوتے ہی بڑے بیڑے نیتاؤں کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا جیسے گاندھی جی کو بھی جیل میں بند کر دیا گیا تھا انہیں پونہ میں جیل میں بھیجا گیا تھا پونہ کی ایک جیل ہے آگا خا پیلیس میں رکھا گیا تھا ان لوگ کو ٹھیک ہے آگا خا پیلیس میں رکھا گیا تھا سروجنی نائیڈو اور گاندھی جی کو دونوں کو ساتھ میں آگا خا پیلیس پہ رکھا گیا تھا نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں کرو یا مرو کا نعرہ کس نے دیا تھا چار آپشن ہیں تیلک یا جوہلال نہرو یا بھگت سنگھ یا مہاتمہ گاندھی چار اپشن میں اسے رائٹن سے بتانا ہے بالگنگرد ارتیلک یا جوہلال نہرو یا بھگت سنگھ یا مہاتمہ گاندھی اس کا جو رائٹن سے ہے وہ مہاتمہ گاندھی نے دیا تھا کرو یا مرو کا جو نعرہ ہے وہ مہاتمہ گاندھی کے دورہ دیا گیا تھا 1942 میں جو بھارت چھوڑو اندولن تھا کوئٹ انڈیا مومن جو تھا اسی کے دوران گاندھی جی کے دوران مرو کرو یا مرو کا نعرہ دیا گیا تھا نیکسٹ کوششن بلدیو سہائے نے مہا دھی وقتہ کے پت سے تیاغ پتر کب دیا چار اوپشن ہیں 1942 یا 1943 یا 1913 یا 1911 اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ 1942 میں 1942 میں جب یہ بھارت چھوڑو آندولن کی شروعات ہوئی تھی کب 9 اگست 1942 کو ہوئی تھی ہم نے آپ کو بتایا تو اسی کے بعد برٹی سرکار کے دوران جو کانگریس کے بڑے بڑے نیتہ تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا تو اسی کے ویروہد میں جو بیہار کے مہادی وقتہ تھے بلدیو سہائے انہوں نے اپنے پت سے تیاغ پتر دے دیا تھا کب 1942 میں نیکسٹ کوشن بھارت چھوڑو آندولن کا نیتریتو کس نے کیا تھا بہت ہی مہتپون پرشن ہے چار اوپشن ہے بی آر امیڈ کرنے یا جوہلال نہروں نے چار اوپشن میں سے آپ کو رائیڈن سے بتانا ہے بہت ہی مہتپون پرشن ہے سٹار لگا لیجئے گا تو اس کا جو نیتریتو ہے وہ مہتپون پرشن کے دوران جوہلال نہروں نے اس کے شروعات ہوتے ہیں تو اس کا جو نیتریتو ہے مہتپون پرشن کے دوران پرارم کیا گیا تھا نیکسٹ کوشن نملکھت میں سے کن پارٹیوں نے بھارت چھوڑو آندولن کا سمرتن نہیں کیا تھا چار اوپشن ہیں ہندو مہا سبھا نے یا کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے یا یونینسٹ پارٹی آف پنجاب نے یا اپیوکت سبھی نے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ان سبھی پارٹیوں نے بھارت چھوڑو آندولن کا سمرتن نہیں کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ جو مسلم لیگ پارٹی تھی اس نے بھی سمرتن نہیں کیا تھا تو آگے سے اگر اوپشن میں مسلم لیگ بھی آئے تو وہ بھی انصر ہو جائے گا مسلم لیگ ہندو مہا سبھا کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا اور یونینسٹ پارٹی آف پنجاب نے بھارت چھوڑو آندولن کا سمرتن نہیں کیا تھا یاد رکھئے گا نیکسٹ کوشن نم لکھت میں سے کس نے انیس سو بیالیس میں بھارت چھوڑو پرستاو کا سمرتن کیا تھا چار اوپشن ہیں اے کے آجاد یا راجیند پرشاڑ یا سردار والبھائی پٹیل یا جواہا لال نہرو اس کا جو رائٹ انصر ہو سردار والبھائی پٹیل یہ پرستاو آٹھ اگست کو جواہا لال نہرو کے دوارہ جو کانگریس کی کمیٹی کی بیٹھک تھی نا اس میں اس پرستاو کو پیچ کیا گیا تھا جس کا سردار والبھائی پٹیل نے سمرتن کیا تھا تو رائٹ انصر کیا جائے گا سردار والبھائی پٹیل نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں جب بھارتی راشتی کانگریس نے بھارت چھوڑو آندولن پرستاو پارت کیا تب کانگریس کا ادھیکش کون تھا چار آپشن ہیں مہتما گاندی یا مولانا اببول کلام آجاد یا سردار پٹیل یا پنڈت جواہا لال نہرو ان چاروں میں سے آپ کو رائٹ انصر بتانا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا اببول کلام اس سمیں کانگریس کے ادھیکش تھے یہ بھارت چھوڑو آندولن پرستاو پارت ہوا تھا اس سمیں کانگریس کے ادھیکش کون تھے مولانا اببول کلام آجاد اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے یہ چھے ورشوں تک ادھیکش جو ہے وہ بنے رہے کیونکہ بیچ میں 1941 سے لے کر 1945 کے بیچ میں بہت بار ادھیویشن نہیں ہوئے تھے کانگریس کے اسی کارن سے یہ ہے لگاتار چھے ورشوں تک بنے رہے 1940 سے 1945 تک یہ کانگریس کے ادھیکش بنے رہے تو اگر پوچھا جائے کی بھارتی راشتی کانگریس کے لگاتار چھے ورشوں تک ادھیکش کون بنے رہے تو اببول کلام آجاد انصر یاد رکھی گا نیکسٹ کوشن بھارت چھوڑو اندولن کے سمیں نمناںکیت میں سے کس نے کانگریس ریڈیو کا پرسار کیا چار آپشن ہیں ارونہ آسف علی یا جے پرکاش نارائن یا اوشا مہتا یا اپروپت میں سے کوئی نہیں تو رائٹ انصر ہے اوشا مہتا بھارت چھوڑو اندولن کے دوران ممبئی کے کئی بھاگوں میں کانگریس کا گپت روپ سے ریڈیو پرسارن کیا آتا تھا جو مدراز تک سنا جاتا تھا اور کون کرتے تھے رام منوہر لوہیا رام منوہر لوہیا نیمیت روپ سے اس ریڈیو کا پرسارن کرتے تھے اوشا مہتا اس کا سنچالن کرتی تھی نیکسٹ کوشن امریکی پترکار جو مہاتمہ گاندھی کے بھارت چھوڑو اندولن کے دوران ان کے ساتھ تھا انس کا نام کیا تھا چار اوپشن ہیں لوی فیشر یا ویلیم ایل شیویر یا ویب ملر یا نیگلی فارسن تو اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ ہے لوی فیشر تو مہاتمہ گاندھی کے بھارت چھوڑو اندولن کے دوران جو امریکی پترکار تھا لوی فیشر وہ ان کے ساتھ تھا مہاتمہ گاندھی کا جیونی کار جو ہے وہ لوی فیشری ہے نیکسٹ کوشن ڈاکٹر راجند پشات کو نو آگست انیسو بیالیس کو گرفتار کر کے کہاں بھیجا گیا چار اوپشن ہیں کیمپ جیل یا ہجاری باگ جیل یا بھاگل پور جیل یا بانکی پور جیل اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ ہے بانکی پور جیل ٹھیک ہے رائٹ انسر کیا ہے بانکی پور جیل بہت بار اگزام میں پوچھا گیا ہے جیسے گی آپ کو بتایا نو آگست انیسو بیالیس کو بہت سارے بڑے بڑے نیتاؤں کو گرفتار کر لیا گیا تھا جس میں گاندی جی بھی شامل تھے اور آپ کو بتایا ہے گاندی جی اور سروجنی نائیڈو کو تو پونہ کے جو آگا کھا محل تھا وہاں پر نجرمند کیا گیا تھا اور جبکہ نہرو عبالکلام اجاد گووین ولپنث ڈاکٹر پرفل چندر گھوش آچارے کرپلانی ان کو احمد نگر میں رکھا گیا تھا اور جو راجند پشا تھے اس سمیں بمبئی نہیں آئے ہوئے تھے اسی کارن سے انہیں پٹنا سے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا پٹنا میں جو جگہ ہے بانکیپور اس جیل میں گرفتار کر لیا گیا تھا نیکسٹ کوشن بھارت چھوڑو آندولن کے سندر میں مہاتمہ گاندی کو کہاں بندی بنایا گیا چار اوپشن آپ کو معلوم یہ ہوگا آپ اس کا انسر آپ نے آپ بتا سکتے ہیں اس کا رائٹ انسر کیا ہے بمبئی میں بمبئی میں جو آگا کھا محل ہے وہاں پر نیکسٹ کوشن نو آگاست انیس سو بیالیس کو جن دو نیتاؤں کو ہجاری بار سے گرفتار کیا گیا تھا وہ کون تھے اس کا چار اوپشن دیئے گئے آپ کون سے بتانا ہے راملال اور دیویلال یا نارائن سنگھ اور سوکھلال سنگھ یا رامنات اور دیونات یا شیف کمار اور رامانند اس کا جو رائٹ انسر ہے وہاں شیف کمار اور رامانند شیف کمار اور رامانند کو پٹنا کے ہجاری باگ سے ہی گرفتار کیا گیا تھا نیکسٹ کوشن نیم لکھت نیتاؤں میں سے کس نے بھارت چھوڑو اندولن کے دوران جیل سے فرار ہو کر بھومیگت گتی ویدھیوں کو سنگھٹیت کیا تھا چار اوپشن ہے جی بی کرپلانی نے یا رامنوہ لہیہ نے یا اچیت پٹووردھن نے یا جی پرکاش نارائن نے تو رائٹ انسر ہے جی پرکاش نارائن نے تو بھارت چھوڑو اندولن کے دوران جی پرکاش نارائن تھے یہ ہجاری باگ کے جو سینٹرل جیل ہے وہاں سے فرار ہو گئے تھے اور فرار ہونے کے بعد جو آگے کی گتی ویدھیاں تھی اس کو سنگھٹیت کیا تھا انہوں نے ان کے ساتھ ایک اور بھاگے تھے یوگیندر شکل ٹھیک ہے کہنا ہم ہے یوگیندر شکل یاد رکھئے نیکسٹ کوشن سات دسمبر 1922 کو شری یوگیندر شکل کہاں لائے گئے چار آپشن ہے رانچی مونگیر یا پٹنا یا بھاگلپور جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یوگیندر شکل اور جی پرکاش نارائن یہ دونوں لوگ ہجاری جیل سے بھاگے تھے مگر مجفرپور میں گرفتار کر لیا گیا تھا یوگیندر شکل کو اور پٹنا لائے گئے تھے ٹھیک ہے تو رائیٹ انسر کیا جائے گا پٹنا نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں نم لکھت میں سے کس آندولن کے ساتھ عرونہ آسف فالیک جوڑی ہوئی ہے چار آپشن ہیں آسف عیوگ آندولن آرونہ آسف علی ایک بہت پسید بھارت ستنطرطہ سنانی تھی جو بھارت چھوڑو آندولن کے ساتھ جوڑی ہوئی تھی تو آج کیسے لیکچر میں اتنا ہی کیسے لگا لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی اس کا لاب اٹھا سکے سکین پر چار لیکچر آرہی دیکھ لیجئے گا آپ کے لیٹڈ ہوں گے اور ہمارے پلی لیسٹ میں جائیے گا الگ فولڈر بنے ہوئے ہیں crash کو اس کے ڈیٹیل پارٹ کے اور ساتھ ہی subject وائز الگ فولڈر بنائے ہوئے ہیں exam وائز بھی الگ فولڈر ہیں تو جرور دیکھئے گا ٹرکس بھی سب آپ محام مل جائیں گی تو ہم آپ سے ملتے ہیں اگل اپیسوڈ حد تک کے لئے نمش کار